سمسکر دوستو آپ کا دھرمانتری کریپا ہیلس سینٹر میں بہت بہت سواگت دوستو بہت سارے ایسے ویڈیو ہیں جن کے اندر ایک نالج بتایا جاتا ہے کہ یہ بوٹی یا یہ چیز اس کام کے لیے آتی ہے لیکن دوستو جہاں تک سوال ہے آپ کے بیماری کا یا کسی روک کا یا کسی روکی کا تو دوستو نہ آپ کو ایناٹمی پڑھنی ہے نہ آپ کو فیزیولوجی پڑھنی ہے نہ آپ کو آئر ویڈ پڑھنا ہے دوستو آپ کو مطلب ہے صرف ٹھیک ہونے سے تو دوستو میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں سکپ نہ کریں کیونکہ بہت بڑی جان کا اس ویڈیو کے اندر ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سبھی ماتا بھائیوں بھینوں سے یہ نبیدنے رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جلو سبسکرائب کریں دوستو کچھ لوگ گیان بانٹتے ہیں گیان بانٹتے ہیں نولیج دیتے ہیں یہ ہماری ایسے ہے یہ چیز ایسے کھائیں لیکن میں انبھاو بتاتا ہوں جو میرا انبھاو ہوتا ہے حالانکہ یہ انبھاو بیسے بانٹنے لائک نہیں ہوتا ہے لیکن انبھاو سے جو کارے کیا جائے دوائی بنائی جائے دوستو وہ سربو پری ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیسا کی آج کل سردیوں کا موسم ہے میری ایک دوائی جس کو لوگ یہاں لوکل کھاتے ہیں ایون میڈیکل سٹور والے بھی کچھ ایک میڈیکل سٹور والے بھی مجھ سے اب لینے لگ پڑے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے اور اس کا ترنت فائدہ ہے تو بیسے ہی آئر ویڈ کے اندر دوستو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ترنت فائدہ دینے والی ہے تو دوستو جیسا کی آج کل سبی کو یہ کامن سی باری ہے بلڈ پریسر شگر کرنی پرابلم یا ہارٹ اٹیک دوستو اس کے لئے آپ کو زیادہ کوئی لمبی چوڑی دوائی نہیں بنانی ہے دوستو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آپ کو یہ دوائی بنانا نہیں سکھائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ سودے سیکھو سودے سیکھو لیکن جب تک آپ کو کوئی یہ نہیں سکھائے گا کہ یہ چیز کیسے بنائی جائے گی تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے دوسری بات ہم ٹھیک ہے ہم دوائیاں دیتے ہیں اگر کسی سے نہیں بنتی ہے کچھ شہری لوکوں میں ہے وہاں پہ وہ جڑی بھوٹی نہیں ہے تو پھر ہم پروائیڈ کر کے یا بنا کر کے دے دیتے ہیں دوستو پہلے چلتا ہوں ہارٹ سے دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ جو ہردے روگ ہے جیسے کی کولیسٹرول جو ادھیک بن جاتا ہے بیڈ کولیسٹرول زیادہ آدمی کے اندر ہو جاتا ہے تو آدمی کو ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بی پی بی پی بہت سارے لوگوں کو ہے بی پی سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پیرلائی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا کھون جو ہے وہ پتلا ہو آپ کا ہارٹ جو ہے کھردے جو ہے مجبوط ہو جائے تو دوستو پھر ہارٹ اٹیک کیسے ہوگا دوستو ایک جنرل آپ کو ادھان دوں گا کہ کمجور آدمی کو ہی جو تگڑے لوگ ہیں وہ اس کو دباتے ہیں بے کوپ اسی آدمی کو بنا جاتا ہے جو دماغ کی اس کا کمجور ہے بدھی اس کی کمجور ہے اسی کو بے کوپ بنا جا سکتا ہے اور دوستو جیسے کی پھر ایک جمپل آپ کا مال یہ پانچند تر تر ٹھیک نہیں ہے کمجور ہے تو اگر آپ کو کوئی بھاری چینج کھلا دی جائے تو آپ اس کو کیسے پچا سکیں گے دوستو روگ بھی ہماری بوڈی کی اوپر اسی آنگ کے اوپر اٹیک زیادہ کرتا ہے جو ہمارا آنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ کمجور ہوگا اور اسی کے نصار ہمیں بماری ہو جاتی ہے تو دوستو میں یہاں بات کروں گا کہ آپ کا ہارٹ اٹیک جو ہے سوری ہارٹ جو ہے اتنا مجبوط ہو جائے یہ جو کولیسٹرول ہے وہ بلکل سمابت ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ کو دوائی بھی بنانا سکھا رہا ہوں آپ بنائیں اور کھائیں پلس یہ جو میں آپ کو نکتہ بتانے بالا ہوں یہ دوستو تین چار بیماریوں کے لیے جیسے شگر ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا آپ کی کرنڈی ہو گئی آنکھیں ہو گئی اور مطلب یہ بہت ساری بیماریوں کو کبر کرتا ہے یہ ہر بیکتی کو یہ چیزے بنانے چاہیے دوستو اب بات کرتا ہوں بی پی کے اوپر بلڈ پریسر ہے کیا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کی بی پی ہو گیا بی پی ہو گیا بلڈ پریسر ہو گیا بلڈ پریسر کو بولتے ہیں ہم ہائپر ٹینسن ٹینسن کی وجہ سے ہو گیا لیکن ٹینسن کی وجہ سے بلڈ پریسر جو ہوا تو بلڈ میں کیا ہوا یہ جاننا بہت جنوری ہے دوستو ایک طرف آپ پانی رکھ دیجئے کڑاہی میں دوسری طرف آپ دودھ رکھ دیجئے برابر ٹیمپریچر کے اوپر ایک کڑاہی میں آپ پانی رکھ دیجئے دوسری کڑاہی میں آپ دودھ رکھ دیجئے ایک سیملر ٹیمپریچر کے اوپر ان کو گرم کریے دوستو دودھ جو ہے وہ اپھان مارے گا جبکہ پانی جو ہے وہ ابل جائے گا بائل ہو جائے گا لیکن اپھان نہیں مارے گا اسی طرح دوستو بی پی جو ہے ہمیشہ اپھان مارتا ہے اس کا بولیم جو ہے بڑھ جاتا ہے اور کھون کا یعنی بلڈ کا بولیم بڑھنا ہی بلڈ پریسر ہے اور کھون کا بولیم گھٹنا یہی بی پی لو ہے موٹے سبدوں میں کہہ رہا ہوں اور بی پی جو ہے ہائی انٹیک اپ دو سوڈیم اگر آپ سوڈیم کی ماطرہ آپ کے اندر زیادہ چلی جاتی ہے آپ کوئی کوئی تناب ہے جیسے کچھ لوگ نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ سوڈیم جو زیادہ آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو میں پہلا سوڈیم سے یہ دوں گا کہ بی پی شگر یا دوسرے لوگوں کے جو سبدیت ہیں وہ سندھانم کا ہی پریوکر ہے اب دوستو بات آتی ہے کہ آپ کے شگر کے اوپر ہارٹ کے اوپر اور کڈنی کے اوپر اور ہمیشہ دوستو کڈنی اسی بیکتی کی پھیل ہوتی ہے جس بیکتی کو شگر ہوتا ہے بی پی ہوتا ہے یا کڈنی میں انفیکسر ہو جاتا ہے یعنی کہ تین چار کارن ہی یا یوری کے سر بڑھ جاتا ہے تو یہ چار کارن جو ہیں وہ میجر کارن ہیں یعنی کہ آپ کا اس میں کریٹرین پڑھ جائے گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ چیز دوستو یہ آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گی کوئی نہیں بنائے گا یا تو آپ اس کو خود بنائیے کیسے بھی کر کے دوستو یہ چیز کیسے بنتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے الگ الگ جو طریقے ہیں وہ طریقے سے اس کو بنائے جاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو لینی ہے تاجی ہری گلوے دس کلو بیس کلو جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو دھو کر کے صاف کر لیئے اور پھر چھوٹے چھوٹے چار چار انگل کے پیس کر کے اس کو آپ اچھی طرح کوٹ لیں کوٹ لیں کے اوپراند اس کو کڑاہی میں بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ چھان لیں باریک کپڑے سے چھانیں تاکہ اس کے اندر جو گلوے کا ڈسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہ جائے اب جو آپ کے پاس پانی ہوگا اسی کو آپ نے لوہی کی کڑاہی کے اوپر چڑھا دینا ہے جو پانی ہوگا اور دھیان رکھئے اس کے لیے لوہی کی کڑاہی اپیوخت مانی گئی ہے دوسرا کوئی دھاتو اس میں پریوگ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کے مالی اگر آپ کے پاس دس کلو گلو ہے تو اس کے اندر چالی کلو پانی ڈالنا پڑے گا یعنی چالیس کیجی آپ کے پاس پانی کا اتنا وہ بڑا ہونا چاہیے اب آپ اس کو ہلاتے رہیے ہلاتے رہیے اور جب وہ لاسٹ میں ایک افیم کے گوند کی طرح بن جائے گی اس کو کڑاہی کو نیچے اتار دیجئے اب آپ کیا کریں گے اس کے اندر کر دیں گے ایڈ کالی مرچ اگر یہ آپ کے پاس مالیا آپ کے پاس یہ سو گرام ہے تو آپ پچیس گرام اس کے پاورڈر پی سی ہوئی جو کالی مرچ ہوتی ہے وہ اچھی طرح مکس کر کے ملا دیجئے دوستو پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے اتنا سا جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے اتنا سا ایکس میں جن کیا ہارٹ میں پرولم ہے بی پی رہتا ہے خون بہت زیادہ گاڑا ہے جن کی سگر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کنٹول نہیں ہو رہی ہے کرنی کے اوپر بیڈ فیکٹ پڑ رہا ہے آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے دوستو اس کے لیے یہ جو چیز ہے مانی ہوئی ہے اور اس کو آپ استعمال کریں گے ہفتے میں دو تین بار جن کو پرولم نہیں ہے اور جن کو پرولم ہے وہ کیا کریں کہ جن کو پرولم ہے وہ ڈیلی استعمال کریں اور جن کو نہیں ہے وہ ہفتے میں دو تین بار اس کا پریوک کریں گے آپ دیکھیں گے دوستو اس میں کتنا بڑا آپ کو رزٹ ملے گا یہ دونوں تینوں چیزیں ہی آپ کی ایک ہی چیز سے ٹھیک ہونے والی ہیں اگر آپ کرنی کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کالی مرچ نہ ملائیں اس کے ساتھ آپ ایک پشان بید ہوتا ہے جو آپ کو کنسی بھی پنساری کی دکان کے اوپر مل جائے گا تھوڑی سی یہ گولی لے کر کے اور دو گرام پشان بید کا پوڑر لے کر کے ایک سمیں کھانا شروع کر دیجئے آپ کی کرنی جو ہے وہ بھی مجبوط ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا سگر بی پی اور کرنی کے اوپر یہ تینوں چاروں یا ہارٹ کے اوپر اس سے کیا ہوگا کہ ہارٹ آپ کا مجبوط ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کالی مرچ کے ساتھ لیتے ہیں آپ کا جو بیڈ کالسٹرول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور ہارٹ جو ہے دوستو بہت سارے لوگ جو ہیں ارجن کی چھالکہ کارا پیتے ہیں ارجن کی چھالکہ کارا ہوتا ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں جیرو ہے تو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا ہارٹ مجبوط ہوگا آپ کی جو ہردے کی دھڑکن ہے وہ بھی کابو میں آئے گی اور بہت سارے لوگوں کا دل گھبرا جاتا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیزا سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جیروع سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد نمسکر